اسلام علیکم ناظرین بدلتی سیاست میں ڈاکٹر زیاولین سمدانی ناظرین آج ہم بات کریں گے اس سیاست کی جو پاکستان میں کھیلی جاتی ہے اور وہ سے اثر جو آپ کو بھی پتا ہے کہ نینے رنگ ڈھنگ لے کر آتی ہے اب آپ ہی بتائیں ناظرین اگر آپ انصاف چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار انسان باہر جا کر گھر سے باہر جا کر کھانا کھا لیتا ہے تو کیا یہ کوئی ایک جرم ہے اور یہ کیا یہ شو کرتا ہے کہ وہ بیمار بیمار نہیں رہا کیونکہ وہ باہر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اب دیکھنے والے نے تو اس کی پیٹ دیکھی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پلیٹ میں کون سا کھانا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس نے اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے ہو سکتا ہے صرف پانی پیا ہو وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس نے اگر کچھ کھایا ہو تو کچھ ایسا کھایا ہو جو اس کے حازمے کے لیے بہتر ہو کوئی ایسا مرغن کھانا نہ کھایا ہو لیکن ناظرین افسوس تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے جہاں بھی بیٹھا کھا رہا ہے پہلے تو تصویریں اتارنے والوں پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ جینے نہیں دیتے ہیں ظالم کچھ اس طرح سے یاد کرتے ہیں تو وہ ایک تو تصویر اتارنا دوسرا یہ کہ ہماری حکومت کا جھنجوڑ اٹھنا اپنا یعنی کہ بلکل ہی ایک جھنجوڑا سا ان کو آ جانا وجہ کیا ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب عمران خان انہوں نے بھی نوٹس لے لیا کہ ہاں بھی اگر کوئی بیمار ہے اتنا شدد سے کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کہاں جائے گی اور وہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور وہ بھی باہر اپنے گھر سے ہوتل میں بیٹھا ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہے جہا بہت ہی مزیدار کھانا ہے اگر آپ کو بھی ناظرین موقع ملے تو ضرور جا کر کھائیے گا کیونکہ بہترین کھانا ہے تازہ کھانا بنا کے دیتے ہیں اگر آپ نے کبھی اس کو انجوئی کرنا ہوا تو اینی ہاؤ انہوں نے وہاں پر اگر کھانا کھایا تو ہمارے پرائیم منسٹر نے کیوں پوچھنا شروع کر دیا کہ بیماری کی ریپورٹس جائیں ہیں انہوں نے ہی تو ملک سے باہر بھیجا تھا انہی ریپورٹس پہ ناظرین انہی ریپورٹس پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر کھیلتے ہیں جی ہاں ڈاکٹر کھیل سکتے ہیں کھیلتے نہیں ہیں کھیل سکتے ہیں ریپورٹس پہ تو جناب انہی ریپورٹس پہ تو آپ نے پاکستان سے یہاں بھیجا تھا اب یہاں پر رہ گئے ہیں اگر وہ تو انہی ریپورٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے ڈاکٹر لکھ کے بھیجیں کہ جناب ان کا چلنا پھر نہ دشوار ہے اللہ رحم کرے ایسی بات نہیں ہے بیماری اس نویت کی نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے وہ چل پھر سکتے ہیں تو جناب اس پہ تو بات آپ کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ صرف اسی بات پہ کہ اگر کوئی مریض کہیں بھی کھانا چاہتا ہے تو وہ بالکل شوق سے کھانا کھائے کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر کو ایشو لینا اس چیز پہ حیرانی کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑی باتیں پاکستان میں ہیں اور وہ ایک چھوٹا سا ایشو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی سہد کی ڈاکٹر جو ہیں یاسمین راشد ان کو کہا ہے کہ ریپورٹس طلب کی جائیں تو جناب ریپورٹس تو ترہ ترہ کی ملیں گی انہیں اور بہت لمبی چوڑی ریپورٹس ملیں گی یہ میرا وعدہ ہے کیونکہ ڈاکٹرز ریپورٹس لکھنے میں جناب کوئی آر نہیں کھاتے دوسرا یہ کہ پاکستان کے جو مسئلے ہیں ناظرین خالد مقبول صاحب ایم کیو ایم کے انہوں نے کہا ہے کہ میں اب وزیر نہیں رہ سکتا انہوں نے بلکل بیچارگی کا ایک قسم کا کیا ہے کہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور مو دیکھتا رہتا ہوں بولنے والے بولتے ہیں اور جو کابینہ ہے وہاں پہ نہ سنوائی ہے نہ کچھ ہے اور ان کو لگا جیسے وہ ایک مس میچ قسم کے بندے بن گئے ہیں تو دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان میں نیچلی پیسہ جو ہے وہ تو بولتا ہے اور پھر کراچی میں اگر میر کو پیسہ نہ ملے اور میر کچھ کرنا سکے تو وہ بھی حرانی کی بات ہے تو ایک یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ پیسے کیوں نہیں دیے جاتے تو جناب ایم کیوں ایم جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ناراض ہے اور ایم کیوں ایم کا تو خیر ایک قسم کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے نون لیگ کی حکومت ہو جب انہوں نے کچھ منوانا ہوتا ہے تو وہ ناراضگی کا اظہار کر ہی دیتے ہیں تو اسی قسم کی ناراضگی انہوں نے اب کہہ دی ہے کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جھانگیر ترین کے حوالے سے اس کو کیسے منواتے ہیں جناب اور کس طرح یہ بات آگے بڑھتی ہے تو عمران خان کے اوپر ابھی فی الحال سال کے شروع ہوتے ہی بہت بہت ہی سختیاں آ گئی ہیں اور بہت ہی سخت سال شروع ہوا ہے عمران خان کی حکومت کے لیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے شور سے برا حال ہے ان کا اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اپنے حالات سے گزارہ کیا جائے اور کس طرح پیسہ جو ہے وہ کمایا جائے کیونکہ کہتے تھے جوبز ملیں گی پھر دوسرا کہتے تھے کہ پاکستان میں گھر بنا کے دیں گے اور گھر جو ہیں ابھی فی الحال دیر سال ہو گیا ہے پہلے ہم پوچھتے تھے تو کہتے تھے ابھی پانچ چھ مہینے ہوئے ہیں آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں آٹھ مہینے ہوئے ہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں سال ہو گیا آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب اب تو دیر سال سے اوپر ہو گیا اب بھی پیچھے نہ پڑے تو کب پڑے ہیں تو جناب یہ ساری باتیں ہیں ناظرین اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں موزز مہمان وہ جناب اشرف چختائی صاحب ہیں اسلام علیکم باریکم سلام علیکم جی اشرف صاحب ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے حالات جو اس وقت ایمکیم جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو سپورٹ تو کریں گے آپ کو لیکن ہم نے وزارت نہیں کوئی لینی اور وزارت نہ لینے کا آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو کونسی وزارت چاہیے شپنگ کی اگر دے دیتے تو اب جناب ان کو اٹھا کے دے دی انہوں نے آئی ٹی کی مجھے بتائیں آئی ٹی میں کیا کر سکتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحبہ آپ نے شروع کیا جناب میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر جو انہوں کے پچھلے آہ اٹھتالی گھنٹو میں پاکستان کے تمام ٹاک شو ہر جگہ پہ خاص کر خصوصاً وہ جب کسی ایک چھوٹے سے کیفے میں گئے اکثر جو بیمار ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کا دم گھڑکتا ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری والدہ علا جن صرف کے اللہ کو پیاری ہو گئے ٹوزن ایڈ میں بیمار تھی تو میں یہاں سے پاکستان لے کے گیا جب لے کے گیا تو میری بیگم کہنے لگی کہ یہ دکھو گھر پہ ان کا دم گھڑتا ہے وہ خود بھی کہتی ہیں تو پچھل نہیں سکتی تھی تو گاڑی سپیشلو ایک خرید دی تو ان کو میں لے کے میری بیگم لے کے کرتے تھے اپنے شہر کے چکر میں گما کے نا تاکہ ان کا دل بل جائے مظہر بیس طرح کھا یہ چیزیں جو ہے نا کہ بیمار کے اوپر جو ہے نا مزاکڑی روڑا نا پہلے انہوں نے خلصوم نواز کے اوپر مزاکڑایا تو وہ اللہ کو پیاری ہو گی میرا خیال ہے کہ ایسی جو ہے نا کہ اگر وہ کسی ریسٹور میں نے گئے ہیں کچھ چند میری کے لیے تو یہ جو ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا اور پھر یہ کہ پرائیم نیسٹرنز تک بھی اس کو لے گیا باقی بات جو ہے نا آپ نے بڑی کی کہ جی ایم کیم تھوڑی تھوڑی نراز ہے تھوڑی تھوڑی نراز نہیں ہے نراز تھوڑی تھوڑی ہوتی تو وہ اپنی وزارت سے وہ اللہ دانا ہوتے وہ دوسری دو وزارتیں تھی دوسری وزارت تو ان کے اپنے بندے کی نہیں تھی وہ تو فرق خورن سیم کو جو لائے تھے وہ جنہوں کو نام ضد کیا آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن جو ایم کیم جو کریں دیکھیں نا آپ نے یہ بھی بات کی کہ انہوں نے گورمنٹر ہیں بہت سارے وعدے جو انا مکان کے نوکریوں کے لیے دیکھیں جو عوام سے انہوں نے وعدے کیے الیکشن کے دوران الیکشن میں بورڈ رہنے کے لیے سترہ مینہ میں انہوں نے وہ وعدے پورے نہیں کیے ان کو تو وہ گولی دے سکتے ہیں عوام کو لیکن جو ان کے تعدی ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا اگر ایک تعدی چلو نرغاز ہو دو مانے دیکھیں فانکشنل گروپ جو ہے نا وہ پل پل گارا وہ ہو گیا اب صدار مہنگل والی جو ہے نا ان پی وہ ہو گیا کاف لیک بھی جو ہے نا ایم کیم بھی ہے اور جو دوسری ہے وطن پارٹی ہے پانچ چھے ایسی پارٹیاں ہیں جو ہے نا کہ وہ جو تعدی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو ان کے ان کے تفاضحات ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے ایک وعدہ نہیں پورا کیا باقی ایم کیم کے جو بات کی ہے نا وزارتوں کی نہیں ہے انہوں نے جو بڑے کھڑ کے بات کی ہے انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے جو ہے نا کہ یہ ہمیں جو ہے نا کہ جو آہ ہم چاہتے تھے ہم نے ایک دیا تھا نائن نکات پر انہوں نے دیا تھا نائن ریڈن ان کا ریڈن دیا تھا جس پر مادہ ہوا تھا بقیادہ ان میں سے ایک بھی نہیں ایک میں نکتے پر انہوں نے نہیں کیا مطلب ہے کہ عمل کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو وہ جو ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے نا بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور خاص کار جو ہے نا جو منصوبے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کم کم جو ہے نا کہ یہ جو ریوینو امکراچی سے اتنا دیتے ہیں مرکز کو جی جی تو وہاں پہ جو نا ان کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے ان کے تفاظات دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہی کہا کہ یہ جو اگر اس طرح کریں گے تو وہ تو پہلے تو ویسے چلتا تھا جی جا رہی ہے حکومت اب اعتماد ہو جائے گا ابھی تو جو اگر یہ سارے کے سارے جو ہیں آتادی اسی طرح انراز ہو کے اگر فر ایکزمپل یہ اگر جھانگیر ترین کا نہ بنا وہ سلسلہ جو وہ پہلے لے لے کے آ رہے ہیں ابھی تو بہت مشکل ہوگا ابھی تو نانٹی فائی پرسنٹ جو انہیں چانس ان کا حکومت کا جو ہے نا وہ بڑا مشکول نظر آ رہا ہے مشکل حالات سے نکل جاتے ہیں امران خان یہ تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے ہم کولر سے بات کرتے ہیں جی ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے پہلے تو آج کی بڑی افسوسنا خبر ہے کہ آزاد کشنیز میں آواز نہیں آرہی یہاں پر آزاد کشنیز میں شہید ہو گئے ہیں تو آور سمتیز بی برید فیملی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی محفت کرے اور روائقین کو سبر جمیل عطا کرے تو یہ سب سے بڑی امپارٹن خبر کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں جی ہلو جی ہلو جی بات کیجئے جی جب سب میں سویڈا سے حضر کیوں بھو رہا ہوں جی قیم سب میرا بہت سلام ایم کیوں کی جو کہتے ہیں وہ ایک فکرہ ایک محورہ ہے کہ چھوڑ چھوڑی سے تو باہر آئے ہم 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 جو انہوں نے پیپر پاتھ دییا ہم چھوڑی سے باہر آئے جی ہم سب آکی آواز صحیح نہیں ہمیں آرہی جی 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 شب صاحب ہم بات کہ رہے تھے آپ کے ساتھ کہ ایم کی ایم کا آپ نے بتایا جی جو 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 اپنے بات کی ہو ام ایم کی ایم کے کہ وہ میشان اقدار میں رہی ہیں اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتی وہ دوکہ ہیں لیکن جو ہے نا کہ وہ جب بھی مطلب ہے کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے نرازگی کا ظاہر یا وہاں سے وزارتیں چھوڑنے کا وہ بڑا پکا پروگرام جو ہے نا ایک سولڈ جو ہوتی ہے انہوں پاس ریزن ہوتی ہیں وہ جواد ہوتی ہیں انہوں نے جو وہ جواد آج بتائی ہے نا اس میں جو ہے نا کہ صاف نظر آرہا کہ حکومت نے تو ایک جو ہے نا کہ وہ مادے پر کسی ایک بات بھی بھی عمل نہیں کیا اگر عمل ان تعدیوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو جو تعدی جو ساتھ لے کے وزارتیں جنگوں کو دی ہوئی ہیں اور ان کے جو اپنے وزیر ہیں یہ جو ان کے وزیر عمران خان کی جو پارڈی میں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نکتے میاں صاحب کی بیماری کے اوپر یہ اتنا بڑا ایکشن لے کہ فوراں جیسے دن رات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پہ اوپر ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تنگیز پیپلز پارڈی پہ کرنی ہے نون پہ کرنی ہے وہ ہی اگر زور وہ اپنی افرٹ لگائیں عوام کے اوپر پندرہ سترہ مہینے میں پاکستان میں یقینی کریں میں بھی دو داخل ہوکے ہوں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ غریب پس رہے ہیں یقینی کریں مہنگائی اتنی ہے خودکشی ہیں ہو رہی ہیں اب چھوٹے ہوڑے واقعے تھے نہیں آتے ہیں اخباروں میں کہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے بچہ خدای قسم بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے یہ کپڑے چاہیے تو باپ خودکشی کر لیتا ہے کہتا ہے میرے پس فورٹ نہیں ہے یہ یہ ایسی عالت ہے اس ملک کی جو ہے نگرہ ایسی عالت مضربہ پاکستان میں یہ مجھے بات اچھی نہیں لگی بچے نے اگر کوئی خواہش ظاہر کی تو وہ فورٹ نہیں کر سکتا تو خودکشی کر لے کیونکہ مسلمان پہ آپ کو پتا ہے خودکشی کا رام ہے دوسرا یہ ہے کہ باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس طرح کما کے لاؤں کیونکہ عمران خان نے کمائی کے راستے تو نہیں نہ بند کیے ہوئے تو آپ گھر بیٹھے آپ یہ چاہ رہے ہیں جو ابھی انسان ہوں گے وہ یہ چاہ رہے ہیں گھر بیٹھے کہ انہیں کوئی اوپر سے ایک آ جائے کہیں سے جوب اور وہ کرنے لگ جائیں آرام سے اور بچوں کی خواہشات پوری کریں ان کو محنت کرنی پڑے گی باہر نکلنا پڑے گا تو یہ بات تو مثال دینی مجھے اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کے ساتھ ایک کروڑی نوکریاں دے نہیں ایک کروڑ کا ایک بھی نہیں دی دیکھیں اگر نوکریاں نہیں دیں حکومت نوکریاں نہیں دے گی ان کو کہیں سے جوب نہیں ملے گی وہ چارے بیٹھر بیٹھر کس لگ کھائیں گے اپنا گزارہ کس لگ کریں گے پھر جائیں تب ہی تو کرائم ہوتے ہیں یا کرائم ہوتے ہیں یا خودکشنیاں ہوتی ہیں اس کا معاملہ ضمداری حکومت کے اوپر ہوتا ہے دیکھیں میں پہلے بھی مثال دیتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو ایک ایسی چیز ہے سونے کی کان ہے کہ نوے سے لے کے ایک کروڑ جو ہے نا تاریخی نے مطلب با رہے ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہیں آپ انویسمنٹ کریں جب انویس کریں گے انڈسٹری لگے گی جاب کریئٹ ہوگی ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ لوئیل ہی نہیں آپ چھوڑیں یہ سمبلیوں میں آگے ہماری کرپشنی کا جو آنا راستہ بند ہو جائے گا یہ جو کریں میں جوبز پہ دوبارہ آتی ہوں پہلے کالر سے بات کرلوں جی ہلو جی ہلو جی جی فرمائیے جی اپنا اشنل شتائیت صاحبی موجود ہے آپ کے پروگرام میں بہت سے لگ رہا ہے آپ کی جو سن رہے ہیں جی جی بہت ساری جو سن رہے ہیں جی ہماری بہت ساری جگہ آپ کو چھوٹے نہیں ہے ہم نے بہت پیچھا کیا پگٹ ہماران که غان سرکتا ہے بہت سار�'ve پاکستان خدارہ یہ نمائی کریں ہمیں وہاں مکہ چ свое اپنے بارے تیرے ایسا پیدا نہیں تو آواز کا بڈا مسئلہ آج کیونکہ ہونکہ ہماری مالکی جگہ ہے وہ ہمیں بارے کیا ہمیں چگہ ہمیں بکر میں انگیزیں ڈالی ایسا پیدا اور موضوع کو دیکھیں گا ہم لوگوں کو ملک میں اجیزا پیدا اگر پر ابسان کا نظام ہے بلکک اپنی شناب اگر ایسا آپ گیز سچی مجھے ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور ماشاء اللہ اچھے طریقے جی قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ آپ نے جو بھی کہا بھی فیلال تھوڑا تھوڑا مجھے سنائی دیا لیکن آپ انویسمنٹ کی بات کر رہتے ہیں ناظرین نبیر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بات دوبارہ آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں اس وقت ہمارے ساتھ کالر تھے قریشی صاحب اور انہوں نے بڑا ویلیڈ کوئیسٹن پوچھا تھا تو اشرف صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں مائی کالر کا دیکھیں جو کچھ میں سمجھا ہوں کہ قریشی صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ وہ جی علم کے رہنے والے ہیں یا لندن سے ہیں اور انہوں نے کوئی انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے جی علم میں تو انہوں نے میں نے وزیر اس وضا کے وزیر کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ان کی زمین پر جو ہے نا کہ جو کچھ زمین کا کوئی ساتھ اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم میں خود بھی انویسمنٹ اور کرنا چاہتا ہوں اور دوسروں کو بھی اپنے دو سباب اور ریلیٹیو کہتے ہوں کہ انویسمنٹ کریں لیکن اگر یہ میری زمین پر ایسا ہوا ہے تو قومت جو ہے نا وہ ٹس ہمہ کچھ نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوگا اسی لیے تمہیں ڈکڑ سباب میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا کہ نوے سے لے کے ایک کروڑے ہم جو ہے نا کہ نا میں سامنیوں میں نمہندگی دیتے ہیں نا میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ لیکشن کے پہلے کہتے تھے ہم ہور سیز کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمیں کم کم چار سیٹے رکھیں یا مطلب ہے پانچ چھے سیٹے رکھیں جس طرح آزاز کے سیٹ ہے یا وہ آٹیکل سکٹی تری سی جو ہے نا وہ قتم کرے ترمیل دوسرے بلد فورل سمبلی میں پاس کرتے ہیں اپنے جو جنہیں اپنے ان کے مفاد ہوتے ہیں بلکل بلد فورل کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے یہ تو اس میں تو اس میں پتہ کتنے فیدے ہیں پاکستان کو پاکستان کو ایک ذریعہ مبادلہ زیادہ بڑے کا ٹوریزم ہوگی تیسرا انویسمنٹ زیادہ جائے گی انویسمنٹ اس لئے زیادہ ہوگی کیونکہ جو انویسمنٹ ہمارا جو پتہ ہی نہیں کسی کو کون ہے پاکستان میں بہت ساری سٹوڈنٹ پڑے لکھے لوگ جو بچوں کو پڑا کے کہتے ہیں جی پاکستان کی خدمت کریں چاہتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں لیکن وہ ون ونڈو سسٹم نہیں ہے کرپشن وہ رشوت یہ وہ ان کو کوئی بزند کرنے نہیں دیتے یہ کریں اس کے اوپر زور دیں یہ زور دیتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے پیپلز پاڈی کا کر رہی ہے نون کیا کر رہی ہے یہ کر رہی ہے انہوں نے سترہ ملے سے نواز شریف کیا کھانا کھا رہا ہے یہ سب سے بڑا یہ ناظرین سب سے بڑا جو آت کل بنا ہوا ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ کھانا کیا کھا رہا ہے نواز شریف کو میں تو کہتا ہوں داد دینی چاہیے ایسے بندے کو جس کے لیے ملک کا وزیراعظم یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے یعنی کہ امپورٹنس دیکھیں آپ نواز شریف کی میں نے ناظرین آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف ملک میں لاکھ کا ملک سے باہر سوا لاکھ کا تو جناب ایک اور بات ہم کرتے جائیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے قریشی صاحب نے کہ انویسمنٹ وہ مزید کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلی انویسمنٹ کا ہی ان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے تو کائنلی جو بھی ان چارج ہوں گے اس چیز کے ان سے گزارش ہے کہ قریشی صاحب کی یہ درخواست تو کم از کم پوری کی جائے کہ ان کا پچھلا جو ان کی انویسمنٹ ہے اس پہ تو ان کو ذرا دینا چاہیے امپورٹنس کے اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ آگے بھی انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں جی ہیلو جی ہیلو ہیلو جی سلام علیکم والیکم اسلام میں کوسر چودری گورگم پریسچن سے جی میں عرف کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی فرمایا وہ جو سیوسائیڈل کیس ہوا ہے کراچی میں جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے واقعی کی پوری ریپورٹ پڑی نہیں نہیں وہ دیکھیں ہم بات ایک سرٹن ریپورٹ کی نہیں کر رہے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ میری اس نے نا جی جی آپ نے ابھی فرمایا کہ جی عمران کیا کرے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے محنت کرنی چاہیے وہ آدمی کام کرتا ہے لیکن مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا جی تو آپ یہ اور دوسرا یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے مہمان جی جی انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کیا ہے یہ پاکستان میں اچھا پہلے وہ جو قریشی صاحب کی انویسٹمنٹ جو کابو میں آجائے پھر اس کے بعد آگے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور میں اپنے مہمانوں سے اس طرح کے سوال نہیں کرتی کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے میں ان کی ایکسپرٹ اپینین پسند کرتی ہوں ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں جی ہلو ہلو جی ڈرسر میں دوبارہ آئے کیونکہ پہلی دفعہ آپ کو جی آواز نہیں آ رہی تھی جی فرمائی ہے نواز شریف کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈرسروں نے وکیلوں ججوں نے باہر بے دیا اور بیماری کا بہانہ جو بنایا جھوٹ سچتا لیکن شہباز شریف کیسے نکل گیا اس نے اس نے گرنٹی دی تھی کہ جو نواز شریف واپس نہ آیا تو میں سے ذمہ دار ہوں تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بھاگ گیا تو آپ کی گورنمنٹ کی عقل جس کو کہتے ہیں یہاں پہچانی جاتی ہے کہ جو بندہ گرنٹی دے رہا ہے کہ یہ نہ آیا تو میں ذمہ دار ہوں وہ خود بھی ساتھ بھاگ گیا ہے تو آپ کیا سمتے ہیں یہ دونوں بھائی واپس جائیں گے یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے تو پاکستان پھر آپ کی ان کی حکومت کی کس چیز کی باقی رہی باقی ایم کی بات یہ ہے وہ خود بھی نراض ہوتے ہیں انکر گورنر بھی نراض ہوتا تھا چوتھے دن بھاگ جاتا تھا دبائی میں اور جہاز جاتے تھے لے آتا تھا اور ابھی تو سین سے بھی غیب ہے وہ تو ان کی بات بے بات جائیں ان کو جو ملتا تھا کراچی سے اس کا بھی ہاتھے میں نمت مل رہا ہے تو وہ کیسے رات کو ان کو نید آ سکتی ہے تو یہ پاکستان کی جو آنات ہیں یہ میرے خرمے امران صاحب کنٹرول نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر یہ ستر ساتھ ہے یہ ہی چل رہا ہے میں گئی آگئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوٹ خسوٹ فلان ٹھیں سب کنٹرول نہیں کر سکتا کوئی پاکستان کو چلا رہی سکتا اور آج بھی پاکستان دیانہ داری کی باتیں نہیں چلا رہا جی بہت شکریہ تینکیو پاکستان کہتے ہیں کوئی چلا نہیں سکتا کوئی چلا نہیں رہا دیانہ داری سے آج تک پاکستان چلا نہیں ہے دیکھیں جی پھر بھی ستتر ساتھ تو گزار لیا دیکھیں دیکھیں جی کہ پاکستان کو قیدی اعظم نے بنایا تھا اور اسی پاکستان کو اگر مضبوط اور ایٹمی قوت بنایا تو ضرورکار لی بٹو تھے لیڈر تھے لیڈر تھے لیڈر آجائے لیڈر آجائے لیڈر آجائے لیکہ تریخان بھی تھے لیڈر تو اس کے بعد جو ہے کہ مہترمان بینی بٹو کی لیڈر تھی مزاہر ٹکنالوجی علاق فیاری ہوگی لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ لیڈرشپ اچھا اور وہ ان کو ان کی یہ کنٹو کو چلنے نہیں دی آپ کو پتا ہے مدر پر ٹنوری پورا ہو دے سمریاں ٹوٹی رہی مارشلہ لگتے رہے ابھی جو ہے دو کنٹو کو یاد کرتے ہیں پھر وہ زرداری کو کیوں دے دی آپ نے باغ ڈور پیپلز پارٹی باغ ڈور نہیں ہے یہ بلکل نہ کہیں باغ ڈور اس کو چیرمن بلاور بھٹو کے پاس آئے زرداری صاحب یہ جو دوزار آٹھ میں آگئے تھے دیکھیں وہ تو ایک ایسا تھا بی بی کی شادت دیکھیں بی بی کی شادت سے جب شادت ہوئی آپ کو پتا ہے کہ کراچی اپنا بات جو ہے نا لیاقت باغ میں جب وہ ایک سپیچ کر رہی تھی اس سپیچ میں جب انہوں نے جو پتا ہے وہ تو پتا ہے انہوں نے جو باتیں کی نا اس کے آدے گھنٹے کے بعد جو ہے نا کہ کس طرح جو ہے نا کہ ان کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد جو پورا پاکستان آگل پیٹ میں تھا تو اس وقت جو ہے نا کہ علاقات ایسے تھے کہ جب بزرداری صاحب نے وہاں پہ جو ہے نا کہا پاکستان کھپے نا لگا تو الیکشن ہوئے تھا الیکشن کے بعد لیکشن جب ہوئے الیکشن جب ہوئے تو وہ سوقت بلاول کی عمر بھی نہیں تھی نہ ہوئی سمبلی کا ممبر نہ وہ کسی پارڈی کا انچار سبراہ بن سکتا تھا تو حکومت بنی حکومت بنائی اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ لیڈر نہیں تھے بزرداری لیڈر نہیں تھا یا اچھا اچھا ملک کے لیے مکلے سکتا تھا پانچ سال جو ہے نا کہ دیکھیں شمسی بیس کا معاملہ نیٹو کی سپلائی ہوگی شمسی بیس کا ہوا جاکتہ تار کدری کا ترنا ہوگا میہ نوائشنی کا ترنا ہوا اپنا باد کا وہ جو ڈراما بہت ساری چیزیں انہیں کہ رحمت دیویس ہے تو پھر بھی انہیں پانچ سال جو ہے نا کہ ملک کے لیے کیا کیا میں اس کی تو بلکل بات ہی نہیں کہہ رہی وہ تو نو ڈاؤٹ بہت بہت کچھ ملک کے لیے کیا کیا کوئی ایسا بتائیں نا ان کا کارناہ کیوں نہیں کیوں نہیں کیا یہ دیکھیں نا جو این ایف سٹی وارڈ جو تھا نا وہ اٹھا رہے سارے رہے سارے سوبے رہے ہیں سب دیکھو نا جو نا صوبے نا صوبے صوبوں کو جو ہے نا کہ خود مقتارہ بنانا صوبوں کو جو ہے نا کہ اگر وہ نہیں دیں گے کچھ ہر صوبہ کہے گا جی میرے ساتھ ستیلے بائی جا سروق کیا جا رہا ہے دیکھو پانچ جو چار جو ہے نا صوبے ہیں ایک پھولوں کا دستہ ہے مطلب ایک پھول مر جا جائے تو وہ دستہ مدر ماہ جاتا ہے وہ جو ہے نا کہ ان کے ساتھ برابر کا ہونا چاہیے کہ سندھ آئیے بلستان آئیے وہ یعنی کہ ایک پکن کو پیپلز پارٹی ایک مطلبہ فاکی پارٹی ہے مطلب چاروں صوبوں میں آئے وہ مشاہ وفا کا سوچتی ہے وہ قومت میں آنے جانے والی بات آئی ہے پاور آنے جانے والی کبھی یعنی کہ بیک دور سے کوئی بھی پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں نہیں رہی آپ کو حقیقت مانگی نیچے یہ پنجاب میں کہاں اس کا نام ہونے چاہیے فیر ایکشن ہونا فیر ایکشن کروائے نا فیر ایکشن ہوئی ہے یہ جو یہ بیٹھے سیلیکٹڈ گورن بیٹھا ہے یہ کس طرح سے یہ تو ان کے لوکل کونسل یقین کریں مجھے ستر سال میں مجھے ستر سال میں ایک الیکشن بتا دیں جس پہ پوری قوم خوش ہے کہ یہ فیر تھا کونسا فیر تھا نہیں دیکھیں وہ تھوڑے بہت ہوتا ہے نا وہ تھوڑی بہت داندلی کچھ جگہوں پہ ہوگی نا یہ تو داندلہ تھا کہ مطلب ہے کہ ایک لکھا دیکھیں ایک بندہ جو ووٹ پورے تاریخ ہے پاکستان کی جو جماعتی دلکشن ہوئے ہیں اس میں ایک ایمن نے جو ہے نا ساٹھ ستر زیادہ سے ووٹ کبھی زندگی میں نہیں کسی نہیں لیا ایک لاکھ بھی زارے یہ لے کے نکلے اور جس کنسیچونسی سے جس جگہ پہ اگر ووٹ کا اندراج وہاں کسی جو ہے نا ایک علاقے میں جو کہتے ہیں جو جو یونٹ ہے یا چھوٹا سا جو ہے نا گاؤں ہے جس میں دو زار ووٹ ہیں تو وہاں سے تین زار کیسے نکل گیا ٹک نکل تو یہاں سے یہ ہی پتا ہے داندلی ہے کہ وہ سارا چکر تھا اس کو چھوڑیں جو چیز ہے نا دیکھ سا پاس یہ ہے کہ اکومت کو موقع دیا گیا اپوزیشن نیشنل اسیو پہ دیکھیں نا کس طرح یہ نہیں کہ وہ اکومت کے ساتھ پیپلس پارٹی نے بھی صحتیا نمو نے بھی دیا یہ لیکن ایکسٹینشن ہوگی خیال میں کہ ادارے جو ہیں اچھا کہیں ایسی بات تو نہیں تھی کہ ہر پارٹی کو دینی ہی تھی ایکسٹینشن کے لیے بھولنا ہی تھا کیونکہ ہر پارٹی حکومت کرتی ہے وہ بغیر اس کے رضا مندی کے تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت ہو نہیں سکتی تو کہیں لالچ یہ تو نہیں تھا سب پارٹیوں کا لالچ کسی 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 کوں یہی نا کہ انڈرسٹینڈگ ہونی چاہیے نا فوجیوں کے ساتھ ہمارا دو ادارے فوج اور عدلیہ اس کے اوپر تنقید کرنا یا برایت نقید وہ نہیں دیکھیں میں اگر تھوڑی چی بات کروں فوج ہمارا پوری دنیا میں ماشاءاللہ نمبر ون فوج ہے اور کسی کسی دیکھیں فوج کا کام کس طرح جواب دیتے ہیں وہ مارچ میں ہوا ہر پارٹی چاہتی ہے میں سمجھ گیا کچھ بات کرتے ہیں دوست کرتے ہیں ویسے آف دی رکورڈ بات کرتے ہیں لیکن فوج منظم دارہ کبھی کھڑ کے ان کی سامنے نہیں آتی لیکن واقعی صحیح بات کچھ کہتے تھے جنرل صاحب کا آق بنتا تھا پہلے یہ کہہ دینا تھا مجھے نہیں چاہیئے سپرم کورٹ نے کہا خصوصی تعدالت بنانے کی ہائی کورٹ نے دی ہائی کورٹ سے سپرم کورٹ جو ہے نا ہائی کورٹ سے زیادہ سپرم کورٹ جو ہے نا وہ اباب عدالت ہے چھوٹی نہیں ہے لیکن جو فیصلہ ہوا فرکزمپل اس کی مشرف کا بھی اس میں بھی دیکھیں کہ مشرف کے جو ہے نا کہ انہوں نے کہا جی غیر آئینی میں مشرف کی بات کرتی ہوں ذرا کالر سے بات کرلوں جی ہلو جی ہلو ہلو دی اسلام علیکم والیکم اسلام ڈاکٹر صاحبہ شہد کی مکھی جو ہے نا اس کا سائز جتنا ہوگا آپ کو تو معلوم ہے بلکل چھوٹا ہوتا ہے جی وہ بھی انسانیت کو اپنے تھوک سے شہد بنا کے دیتی ہے جی اور انسانیت کو فائدہ پہنٹا ہے ہم فوٹوں میں غریب ملکوں کو لوٹنے والے اشتہاریوں اور ملزموں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے سب ملک کو لوٹنے والے ان سے تو عظیم ایک شہد کی مکھی ہے اللہ دے لی لوگوں کی لوگوں کے اپنے اپنے نہیں اپنے 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 بات یہ ہے نا دیکھیں کہ اس اس معاملہ سارے ننگے بات کیا کریں دیکھیں کہ اکومد جی نیا پاکستان آئیں گے نیا پاکستان میں کہا چون چو کامربا مشہر دور کے وزیر پیپس باڑی دور کے نون لی کے سارے کرپٹ ادھر انہوں نے شٹر لینا تھا کہ تاکہ مقدمات نہ ہوں وہی مقدمے جو اپنے کے اوپر ہیں انہوں کے اوپر ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ اکومد نے جو جس وجہ سے ووٹ لیا وہاں سے کوئی ایک وعدہ پورا کی نہیں کیا کیونکہ پہلے تو وہاں پہ جو تھے نا گریب رو جو ہے نا گروتے تھے چارے کاربار نہیں ہے روٹی نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے یہ ہو رہا ابھی تو جو وہاں تاجر برادی گریب جو امبیر بھی رو رہے ہیں کہتے ہیں میں شتوا کر دیا ہے پرپٹی ختم ہوگی ہے اچھا یہ جو روٹی تھی تندوری روٹی جو شہباز شریف کے زمانے میں وہ کتنے روپے کی تھی دو روپے تین پے چار پے ابھی دس دس در آپ کو پتہ ہے ابھی تیس روپے کی روٹی ہے دس سے لے کے تیس روپے کی روپے ہوگی ہے میں ہائیست بتا رہی ہوں ٹماٹر تین سو کلو ٹماٹر تین سو کلو ٹماٹر تو چلے نہ بھی کھاؤ تو کوئی بات نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن روٹی کی بات ہے تو وہ شہباز شریف کے خلاف بہت اٹھی تھی قوم کہ جو بھی انہوں نے دو روپے کیا ہے تو وہ حکومت پہ بوجھ ہے کیونکہ اپنی طرف سے ڈال رہے تھے پیسے لیکن اب جو بیس تیس کی روٹی ہے تو اب کیا وجہ ہے اب کیونکہ اپوزیشن میں ریکارڈ بیڑ کیا گیا یوٹر میں وہ جو بولتے تھے پانچ سال پہلے وہ جو ہے نا کہ ابھی ان کے وہ پرانے کلپ دیکھیں تھے وہ دیکھے دیکھ گئے اللہ وزیعہ کے یہ کیا کہتے تھے تک ابھی کیا کہہ رہے ہیں تو کوئی انسان ایک ہوتا ہے میں کچھ بات کہہ دوں پچھلے شو میں یا آج سے پانچ سال شو میں تو ابھی کہوں گے میں شرمین دیگی ہوگی کہ میں اس بات پہ اپنے موقف کو تبدیل کر نہیں موقف تو انہوں نے عمران نے تو ایکسپلین کیا ہے نا کہ سیاست دان موقف بدلتا رہتے ہیں نہیں نہیں ایسا موقف نہیں وہ بدلے کے سامنے سامنے نظر آئے کہ یہ جو ہے نا یہ یوٹرن ہے کہ یہ جو ہے نا کہ قانون جو ہے نا کہ سب کے لیے برابر ہو چلی اسی یوٹرن پہ ہم ناظرین چھوٹا سے وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آ کے بعد کم بیک ناظرین ناظرین ہم بات کریں پاکستان کے حالات کے بارے میں اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب آدل گئے تھے پاکستان اور وہ واپس آئے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں کہتے ہیں کہ اس سے بھی خراب ہیں جو پہلے حالات تھے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ واقعی جوبز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں اور برا حال ہے مہنگائی بہت ہے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ زندہ دل لوگ ہیں تو وہ پھر بھی محنت کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اپنا جھٹے میں کاموں میں تو جناب یہ ہیں حالات پاکستان کے جو کوئی پاکستان سے واپس آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں سکت مہنگائی بہت ہے دوسری بات یہ ہے کہ مشرف آپ کو پتا ہے ان کا کیس جو ہے وہ ڈسمس کر دیا ہائی کورٹ نے اس نے کہا کہ وہ غیر آئی نہیں تھا جو بنا تھا وہ کوٹ ہی غیر آئی نہیں تھی تو ناظرین اگر کوٹ غیر آئی نہیں تھی تو بنانے والے تو سپریم کوٹ تھا نا اس کو جو کوٹ بنائی گئی تھی وہ سپریم کوٹ کے اس پہ بنائی گئی تھی نا کہنے پہ کہ یہ بنائی جائے اور سپیشل کوٹ تو اگر وہ غیر آئی نہیں تھی تو ایک اور بہران نظر آتا ہے تو اشرف صاحب اگر وہ غیر آئی نہیں ہو جاتا ہے بات تو پھر بتائیں کہ مشرف صاحب تو آزاد ہو گیا ابھی فیلہ حال تو یہ بات شکر ہے کلیر ہو گئی کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اس وقت کوئی ان پہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ ختم ہی کر دیا وہ دونوں نے آئی کورٹ نے لیکن جب بنایا سپریم کورٹ نے تھا تو آئی کورٹ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ غیر آئینی تھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے جب یہ فیصلہ آیا آئی کورٹ کا اور آئی کورٹ کا کہ جو خصوصی عدالت جو بنی گی تھی جو سپریم کورٹ کی ڈیریکن کے اوپر خصوصی وہ غیر آئینی ہے اس نے سارے جو ہے نا فارمالیٹیز جو ہے نا وہ پوری نہیں کی اس میں جو ہے نا جو کابینہ کی منظورین لی گی یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ساری اور چیزیں جو ہے نا انہوں نے منشن کی ہیں تو اگر واقعی آپ کا سوال صحیح ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو آباو دارہ ہے آئے آتھارٹی ہے اگر اس کی ڈیریکشن پہ ایک خصوصی دعالت بنی ہے اور لاہور آئی کورٹ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ غیر آئینی ہے تو واقعی جو ڈیوشن کریسی تو ہو گیا یہ کہ اس معاملے پہ لیکن میں شرف صاحب فیصلے سے کال بڑے خوش ہوئے لیکن ان کی جو ہے نا کہ جب وہ ملک سے باہر آئے تھے تو انہوں نے خود ایک انٹریویو بھی دیا انہوں نے اس و کہا تھا کہ میری باہر آنے کے لیے آرمی جرنلز اور انہوں نے ایک سپریم کورٹ کی جنزی کا بھی اپنا نام لیا تھا کہ ان کی مربانی ان کی بلکہ ان کی مدد کے وساط میں باہر آئے ہوں تو یہ جو ہے نا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ عدالت آہ کے جو جو فیصلے کے اوپر بہت سارے قانون دان جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دو مکہ جو سزا ہوئی تھی وہ بھی سمجھا ختم ہوگی ہے کی کیونکہ یہ غیر آئینی تھی اگر خصوصی دالت تو فیصلہ دینے والی بھی وہ یہ خصوصی دالت تھی ختم ہے لیکن جو کچھ جو عمل جو ایکٹ کیا تھا آٹیکل سکس کی خلاف ورزی جو کی تھی مشہر حضاب نے وہ کیس جب بھی چلے گا کسی کی دالت میں بھی چلے گا تو وہ کیس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ ہوگا یہ خصوصی دالت اگر غیر آئینی ہے یا اور کوئی دالت بنائیں گے جو آئینی ہوگی تو فیصلہ جو ہے نا کہ یہ جو فیصلہ پرانا فیصلہ ہے یہ قان یہ سزا مطل ہوگی ہے یا سزا قائم ہے تو یہ سزا قائم ہے یا مشرق کے اوپر نہیں بات یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ جوڈیشنل کرائسس بھی ہے ادھر سے یہ نہیں کہا تعدی جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں وزارتیں چھوڑ رہے ہیں اگر یہی معاملہ رہا تو عدم اعتماد جو ہے نا کہ اگر لائیں گے تو اس میں جو ہے نا کہ اگر کمیابی کے اثار نظر آئے مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم مینسٹر صاحب کہیں یہ نہ ہو کہ ان کا اپنا صدر ہے تو کہ کیوں نہ ہو کہ یہ بتایا نا امران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں جیس باتی ہوتے ہیں کہ اندر صحیح ایڈوائیس بہے دیں کہ بس کلک کریں بٹن جب آئے اور ساملی توڑ دیں مطلب یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر پھر دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا کہ جو ہم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے نا کہ ان کو جو ہے نا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے حکومت نے کیا کیا ایک پالیسی بتائیں معاشی پالیسی یا کشمیر پالیس ذرا سی بات ہوتی ہے آرمی فورا جو ہے نا جواب دیتی ہے مون توڑے جواب ان کو جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اتنے کی قابلنے کے لیے لیکن یہ یہ کیوں نہیں کرتی ہے قومت کے پاس اختیارات ہیں پالیسی یہ بناتے ہیں یہ کوئی کسی سوارتی لیور پر کسی طریقے پر کشمیر پر وہ ایک سو ساٹھ دن ہوگے وہاں پر وہ بچارے پوری دنیا کی جیل بن چکی ہے وہ کشمیری نتیبہ اور مرک ہوئی نہیں ہے پاکستانی ہے جو ان کے مدد یہ حکومت کی خموشی جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ انسانی کوریہ بلکہ کوریا کا کھیل تو ہے نہیں کہ حکومت جو ہے وہ توڑ دیں گے یوں کر دیں گے الیکشن کے ذریعے لوگ آئے ہیں بقاعدہ سرف کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان جو حکومت چلا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کرکٹ کا میدان ہے اور بارہں گیارہں کھلاڑی ہیں دس کھیل رہے ہیں ایک بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کچھ ہوا تو گیارہں بھی بارہں بھی آ جائے گا جو ریزرو میں ہیں تو یہ کس قسم کی حکومت ہے پھر تو یہ حکومت نہ ہوئی یہ ایک قسم کا کرکٹ میچ ہو گیا کہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں طرح طرح کہ پنجاب میں ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں بفاق میں ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ادھر سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر کی اینٹ جوڑ کے پتہ نہیں کہ فلان کی اینٹ اور فلان کی اینٹ جوڑی اور پھر ایک کچھ بنا دیا تو یہ تو اس کچھ سمجھ نہیں آتا دکھر صاحبہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ اس طرح مزید جو ہے نا یہ تجاربات ایکسپیرمنٹ نہ کیے جائیں کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ مارا سونا ملک ہے اس میں ساری مطلب مادنیات ملر ہر چیز سارے موسم اتنا خوبصورت ملک میرے حالیٰ کہ دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے اور صرف اور صرف یہ کہہ کو وہاں پہ عدم استقام دیکھیں اگر قومت پچھلی دو کمتیں پانچ پانچ سال انہوں نے پورے کیے ہیں اور اس قومت کو بھی یعنی کے پیپرز پارٹی میں پیپرز پارٹی کا ہوں یعنی کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ کبھی بھی بیک ڈور پہ یا جمہورید کو ڈیلیل نہیں ہو دی لیکن قومت اگر بلکل فیل ہو چکی ہے ہر معاملات میں پھر چکی ہے وام تنگ آ چکے ہیں معاشی پالیسی ان کی نہیں ہے کشمیر پالیسی نہیں ہے فاران پالیسی ان کی کچھ نہیں ہے اور یہ نکمہ جو انہیں جتنے بھی ہیں ان کے نائل جو انہیں کے وزیر مشیر ہیں اپنے مفادات کے لیے اپنے اپنے منصوبوں میں اوپر کام کر رہے ہیں کوئی کوئی چیز جو کہیں امریکہ میں ہوتل بیچنے کا کوئی سوچ رہا ہے کوئی جو ہے نا آوزنگ میں جو ہے نا پروڈیکٹ میں جو ہے نا جو ہے نا شیئر اوڈر بن کے یا جو ہے نا رائٹ آورائیڈ کمیشنر کی چکر میں ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ نئی مطلب ہے پاکستان جو ہے نا کہ پاکستان جو ہے نا کہ پہلے جو کرزو میں ڈوبا ہوا آپ آپ کو کہہ رہے تھے کہ پچھلی قومت نے اتنا کرزا لیا فلان لیا انہوں نے پچھلے ستارہ مینے پتہ کتنا لیا اسی کچھ اٹھا لیا تھرٹی پرسنٹ جو پورا ٹوٹل ہے نا نائٹی تھا نا نائٹی تو ابھی تھرٹی پرسنٹ اور کرو تو کتنا ہو گیا تو تھرٹی پرسنٹ انہوں نے صرف اتنا لے لیا اتنا اسے میں لے لیا تو یہ جو ہے نا کہ قومت کرزو پہ یہ چلا رہے ہیں تو جو ہے نا کہ ملک کو کھوکلا کر کے رکھ دی ہے کوئی ان کی وزیر مشیر لگے ہوئے ہیں کس طرح کے جی کہ ان کو ان کو نیچہ دکھائیں کرزوں پہ تو خیر نہیں چلا رہے کرزے اتار بھی تو رہے ہیں نا یہ بھی تو بات دیکھیں کرزے اپنے بھائی ملکوں سے لے کے انہوں نے کرزے اتارنے بھی تو شروع کی ہیں ہمارے پہ بوجھ بھی تو بہت تھا نا پرانی حکومتیں کرزے جو چھوڑ گئی تھی اس لیے ظاہر ہے کچھ تو اس حکومت کو اتنا تو کریڈٹ دیں کہ کم از کم کچھ کر تو رہی ہے نا آپ بلکل تو اس کو نا کر دیں کرزے کی جو انسٹالڈمنٹ ہے جو انسٹالڈمنٹ کے لیے اس کو اپنے کرزا لیا رہا ہے یہ گشتی کرزے یہ یہ نا دیکھیں بڑے ماہرین انہوں رکھے ہوئے جی ماہرین ہیں یہ ہے وہ ہیں ہم آئی ایم اف کا پاس نہیں جائیں گے لیکن جب دیکھیں کہ قیمتیں گریب گیس کا میں ابھی کہہ رہا ہوں گیس کا کبھی بھی کسی کے گھر میں چار سو پائن سو آر سو آزار سے زیادہ بل گیس کا پچھلے بیس جتنے بھی ہیں جتنے میں میری کنسیچنسی میں نہیں آیا ابھی پائن پائن گیس ہی نہیں آرہی ہے آپ گیس کے بریشی بار میں کالر سے بات کرتی ہوں گیس کے لیے تو خواتین پریشان ہے جی ہیلو جی فرمائیے ہلو آپ کچھ بات بھی کریں اگر آپ اونیر آئی گئیں والیکم اسلام جی جی فرمائیے مجھے نیکس کولر سے بات کر لیتے ہیں جی ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا پوچھے انہوں نے عباس کا آج بہت پرابلم ہے آپ نے کچھ سنائی دیا مجھے تو پتہ نہیں لگا سوال کیا تھا اینی ہو بہت شکریہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی تو خیر ہم ہم اور بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جس طرح کے حالات ابھی کہتے ہیں کہ بہت پریشانی ہے اور بہت بہنگائی ہے لوگ پریشان ہیں ہم نے اس پر بہت بات کر لی کہ یہ وجہ ہے یوں ہے اس کے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہوگا اگر یہی حکومت پانچ سال کرے گی یہ حکومت پوری اپنے پانچ سال مکمل کرے گی تو کیا حل کرے گی میں لگتا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ اس سال الیکشن ہے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ جتنا مزید یہ رہے گی الیکشن کے تو ہم لوگ ہیں ہی نہیں کہ الیکشن کر سکیں نہیں پیسے لگتے ہیں برا حال ہوتا ہے لیکن پارلیمنٹ جو ہے نا انر اوستبدیلی کے جو ہے نا انر اوستبدیلی جو ہے نا کہ وہ آئے گی تو کون ہوگا پہلے یہ سوچنا کون ہوگا جس میں جو نون کا ہوگا پی بس باڑی کا ہوگا یا شباز شریف کا نام بھی آتا ہے نہیں کسی کا بھی ہو لیکن انر اوستبدیلی یا لکھن دونوں میں سے ایک آپشن ہے نا تو اس کے لیے جو ہے نا کہ دونوں میں سے ایک ہوگا کیونکہ مزید جو پاکستان ہے جو پاکستان کے لیے جو ہے نا کہ وہ دیکھیں نا پوری دنیا کے نظریں اس وقت پاکستان میں کہ ان کے اٹمی کوت ہے 56 موالک میں ایک پاکستان ہے اور اس پاکستان کو اس طرح سے جو ہے نا کہ یہ جو ہے نا جو موجودہ قومت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں واقعی قومتوں میں ہی خامی رہی ہیں لیکن اس نے تو میرا ریکارڈ بیٹھ کر دیا ہے کہ کسی بھی شعبے میں مطلب ہے کہ یہ نہ فارن پالیسی میں ہے یا نہ انہی کی پالیسی ہے اشار صاحب کیوں آپ اس حکومت سے اتنے دل برداشتہ ہوئے ہیں نہیں کہ کوئی کام دکھائیں ایک دکھائیں مجھے عوام کو رلیف ملا ہو سترہ مینہ میں ایک دکھائیں کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کوئی پورا کر دیا کہ نوکریوں دیئے نوکری دیئے مکان بنا کر دیئے کسی کو دیئے یا عوام کو جو ہے نا کہ وہ جو منگائی سے اس نیچے کہا جی کہ یہ یہ لگ گیا جی کہ عوام جو ہے نا کہ یہ چلو بٹو دور میں تھا نہیں وہ آٹا مہنگا ہو گئے تھا انہوں راشن کارڈ بنا کر راشن ڈپو روزگار بھی بندو کو ملے گیا تھا جو جالے اور دوسرے پارٹی کے لوگ یا دوسرے لوگ دے ان کو روزگار ملے آٹا تھا ملتا تھا سستا ہر چیز یہ کوئی چیز کیوں نہیں کرتے مطلب ہے جو بہنزیر انکم سپورٹ اس میں بھی یہ نہیں یہ سارا جو ہے نا وہ تو کیسے آپ پیپلز پارٹی کی حکومت نے گھپلے کیا پیپلز پارٹی کے دور میں تو جو نا وہ جو نکلے ہیں وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں گھپلے ہوئے تھے میں کالر سے بات کر لوں جی ہلو جی ہلو جی فرمائیے اللہ السلام علیکم والیکم اسلام پریز میں یہ انکواری کرنی ہے یہ رشتے کا بھی ہوتا تھا وہ آج کا کب ہوگا پرام ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب میں پاس ٹائم بلکل نہیں رہا بہت شکریہ آپ تو شریف لائے thank you so much اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ باتشیت ہوگی اور ناظرین ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حکومت اب آئی ہے تو پانچ سال گزار کے جائے کیونکہ نیچرلی اب یہ بات تو نہیں ہے الیکشن ہر سال ہونے چاہیے ہر دو سال بعد الیکشن ہو جائے دوسرے لوگ آئیں وہ بھی یہی آئیں اسی قسم کے لوگ آئیں گے کیونکہ جو لوگ ناظرین آتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہی شکلیں ہیں جو مشرف آپ کے دور میں تھی یا کاف لیگ کے دور میں یا نون لیگ کے دور میں تھی تو انہی شکلوں کو لے لے کر واپس آنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس حکومت کو لے کے تو آئی ہوئی ہے وہ ساری شکلیں تو پانچ سال مکمل کرنے دیں اور اگر عمران خان تھوڑا سا اگر احتیاط سے کام لیں تو ان کو یہ کام لینا چاہیے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جذبات میں آکے کچھ کہہ دینا فوراں تھوڑا سا پرائم منسٹر ہیں تھوڑا سا حضم کرنا سیکھیں تھوڑا سا حضم کر لیں جو کچھ ہو رہا ہے ادھگرد اس کو حضم کریں اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکشن کریں وہ زیادہ اچھا لگے گا خوبصورت لگے گا اور ناظرین میں یہی کہوں گی آپ کسی بھی فیل میں ہو اپنی سونی دھرتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے اللہ حافظ